جو مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، تعاوہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، بیوہ بھی ہوں اور کواریاں بھی ہوں اب اس میں اصحا ربو کا لفظ ہے یاد رکھیں جب خدا کے لئے اصحا کا لفظ ہے تو وہ ساتھ کے لئے نہیں ہوتا علامہ سیوتی نے بھی لکھا ہے اتخامل کہ اللہ کے لئے جب اصحا کا لفظ ہے تو وہ جقین کے معنوں میں ہوتا ہے دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ساہی باسا گربو کا مقام محمود قریب ہے یا رسول اللہ کہ آپ کو مقام محمود پر پیس کیا دے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شک والی بات ہے ممکن ہے کہ مقام محمود نہ عطا کیا جائے مگر تمام مفسد یہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بغیر کچھ ارہکار نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے تو خدا نے فرمایا یہ یقینی بات ہے ایسا ربو جس طرح محمود بیترم کی مطلبی حضور نے فرمایا تھا کہ یہ خدا کا بات ہے کہ جب اس کا خاند مر جائے گا تو دیوہ انہیں کے بعد ضرور میرے پاس آئے گی تو یہاں اسی یقین کے ساتھ خدا نے رسول اللہ کو سے وعدہ دیا ہے کہ تمہارے اس وقت حضور علیہ السلام کے عقد میں دو جو بیویاں تھیں ان کی تعداد نہ ہو تھی حضرت خدیجہ کا پہلے بسال ہو چکا تھا سورہ تحریم سے پہلے اور حضرت عمل مساکین بھی وفات پا چکے تھیں خود حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑا بدینہ میں اور جنت البقی میں سور دخا کے گئیں تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں جبکہ یہ سورہ تحریم نازل ہوئی حضرت سعودہ تھی حضرت عائشہ عمل مومنین حضرت سعودہ عمل مومنین حضرت عائشہ عمل مومنین حضرت حفظہ عمل مومنین حضرت امی سلمہ عمل مومنین حضرت زینب عمل مومنین حضرت زویریا حضرت ابراہیم کی والدہ اور حضرت عم حبیبہ حضرت محمونہ اور حضرت صفیہ تو یہ ناؤں تھی خدا فرماتا ہے کہ یقینی طور پر یہ ناؤں ان کے ناؤں بیمیوں کے بدلے میں خدا تعالیٰ ان سے بہتر ناؤں تمہیں عطا کرے گا میں نے کہا محمد صاحب کا تو ایک محمد بیگم کی بات تھی یہ تو ناؤں محمدی بیگم تھی محمدی بیگم معنی یہی ہیں جو محمد رسول اللہ جو بیگم تو ناؤں محمدی بیگم کے دیئے جانے کار اس کے خدا نے واضح کیا تھا بتاؤ ایک بھی ملی ہے یا نہیں ملی کہنا کہ جی اس میں شرط تھی میں نے کہا محمدی بیگم کے بارے میں بھی شرط تھی یہ بس یہ بہت سامر فرمائے ہیں میں نے کہا یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیشگوئی ایسی ہے کہ اس کا اقرار تو خود امیر آپ کے شریعت کے امیر شریعت آرار کے امیر عطا علیہ السلام بخاری اور تمام آراری حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں کہنے کہ وہ کیسے ان دنوں امروز کے سٹاف ریپورٹر کا ایک انٹرویو عطا علیہ السلام بخاری سے انہوں نے لیا تھا وہ امروز میں شائع ہوا اس وقت امروز کا ایک ایڈیشن ملتان سے چھپتا تھا ایک لاہر سے چھپتا تھا تو میں جس وقت پرالی کے مہم پر چلا ہوں تو وہ اس وقت ایک آت دن مجھے ملا وہ میں نے ساتھ سے رہ لیا کیونکہ میں نے کوئی سفر نہیں کیا جس میں کوئی کتاب نہ ہو کیونکہ دعوذیر اللہ تو بنیاد ہے ہماری تو وہ میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا اور اس وقت حافظہ باد میں جب گیا ہوں تو اس وقت بیگ میرے پاس تھا میں نے کہہ دی بانی جماعت احمدیہ کی پیس گوئی اتنی تھی الہام میں یموتو و یبقا من القلاب المتعددہ بیل آخر خدا کی تقدیر یہ ہے کہ خاندان میں دو نہیں مریں گے ایک ہی مرے گا یعنی مرزا احمد بیگ محمدی بیگم کا والی اور چونکہ خامد بچا لیا جائے گا توبے کے وجہ سے تو عیسائی اور ام کے ہمنوا جتنے بھی بلہ ہوں گے وہ استعداد کریں گے اور الفاظ یہ تھے یموتو و یبقا من القلاب المتعددہ کتے بھونکتے رہیں گے یہ جو پھونکنے کا ہے یہ تو ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں چودری افضل حق نے ایک دفعہ اپنے خدبات یہ خدبات یہ احرار صفحہ 99 میں لکھا ہے پاکستان کی تحریک علم برداروں کو مخاطب کر کے اندازہ کریں کتوں کو بھونکنا کتوں کو بھونکتا چھوڑ دو حضرت قائد یادم بھی مخاطب ہیں مسلم لیگی دعوما بھی مخاطب ہیں ہر پاکستان تحریک پاکستان کا علم بردار یہ غلب انیس سو اکتالیس بیالیس کی ترجیل کتوں کو بھونکتا چھوڑ دو کاروان احرار کو اپنی مندل کی طرف چلنے دو احرار کا وطن لیگی سرمایہ دار کا پاکستان نہیں احرار اس پاکستان کو پاکستان سمجھتے یہ عزیزو روڑ لاہور کی چھپی کتاب اور ان کے معافضے سوکال معافضے ختم شورس نے اس کو شائع کیا ہے وہی جنرلٹیپ کی تھی خید میں نے کہا خدا کے الفاظ یہ تھے کہ پیسگوئی تو پوری ہو جائے نہیں مگر کتے پھر بھی بھانکے رہیں میں نے کہا آپ دیکھیں شریعت آرار کے امیر صاحب نے جو حالی میں بیان دیا ہے وہ کیا ہے امروز کا سٹاف ریبورٹر کہتا ہے کہ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا یعنی سجد طال صاحب بخاری امیر شریعت آرار آرار کی شریعت کی امیر شاہ جی آپ کو ضیابیتس کی شکایت کبچے ہے جواب دیا یہ مر سکھر جیل میں میرے ساتھ آلگا تھا ابھی تک سندت نبا رہا ہے ان دنوں جب کہ آپ اس قدر بیمار ہیں یہ فارض کی حملے کے وجہ سے بیکار ہو گئے حضر مولانا عبر عطا صاحب مولانا غلام باری صاحب صاحب بھی ملنے کرے جائے تھے بلکہ لطیفہ یہ ہوا کہ حضر مولانا عبر عطا صاحب سے بخاری صاحب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو مولانا عبر عطا صاحب کیا کیا کہ یہ مجھے عبدالعفی صاحب نے بعد میں بات بتائی آج کل میرے کلنڈر میں ہے وہ حضر مولانا عبر عطا صاحب نے چونتیش سے پہلے ان کو جس نام سے یاد کیا جاتا تھا پیلیش نام اللہ دیتا کہنا کہ میرا نام اللہ دیتا ہے جب واپس آئے تو چونتیش عبدالعفی صاحب نے خارج امدیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ یہ تو پرانا نام ہے اور امدی نوجوان بھی نوجوانوں کے سامنے بھی یہ بیگانہ سا ہے تو آپ نے عبالعطا کیوں نے کہہ دیا کہنا کہ بات یہ تھی کہ عبالعطا کے معنی ہے عطا کا باب تو میں نے گوارہ موغز نے تقوی کی رہیں بیان کی ہیں میں نے اپنا پہلا نام بیان کی یہ ایک زمینی بات آگئی تھی اب وہ سٹاف ریپورٹر کا تذکرہ میں کر رہا تھا عمروز کا سٹاف ریپورٹر اور جی بات ہے کہ یہ جو میں سخت پڑھ رہا ہوں یہ عمروز سے برائر آس نہیں امیر شریعت کی تبرکات کے دیتوار سے لکھا ہے کہ یہ سوہ چار سو چھتیس ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ کتاب وہ لکھا ہے کہ حیات امیر شریعت رحمت اللہ آلہ ان ورٹ کام آز میں اور آگے لکھ ہے ان کی مکمل پہلی مکمل اور مسترط یہ سوان اور لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں نے پوچھا شاہ جی سے ان دنوں جب کہ آپ اس خدر بیمار ہیں پبرک لائف سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں کبھی دیرینہ رفقہ سے کوئی ملنے آیا یا نہیں آیا یہ سوال سٹارف سپورٹر نے کیا لکھا ہے کہ تو جواب میں مسکرائے اور کہا بیٹا اب یہ ان کے الفاظ ہیں بیٹا جب تک یہ کتیا یعنی زبان بھونکتی تھی سارا برے صغیر ہندو پاک ارادت مند تھا اس نے بھونک نہ چھوڑ دیا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں کہا ہوں اور کہا نہیں میں نے کہا آپ آگے چنیں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ شادی کی جو سنت ہے اور کچھ ہو یا نہ ہو جس طرح بخاری صاحب نے کہا تھا کہ شریعت نام ماننے کے لیے ان ظالموں نے میرا نام امیری شیعت رہ دیا ہے لیکن شادی کی یہ سنت کو نہیں چھوڑا کسی آراری مول بھی نہیں حتی کہ اسمبلی میں بھی نہیں چھوڑا اور آج تک بھی نہیں چھوڑا یعنی نام ختم نبوت کہ آج یہ یوم ختم نبوت منایا جا رہا ہے اور مسیح مول کو گالیاں ضرور دیں گے یہ آرار کا سرکاری آرگن آزاز ستائیس سنبر انیس اٹھاون ہے آراری لیڈر خود کے سان سے لکھتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدرس آرار کے خطیبوں میں جذباتیت پھکڑ بازی گالیاں دینا بھونکنا اور استیال انگیزی کا انسل غالب ہے یہ ٹھیک ہے مگر یہ بھی تو دیکھئی کہ ہماری قوم کے ذہنیت اور مزاق کیا ہے آپ ذرا حقیقت پسند سنجیدہ اور متین بن جائیں پھر آپ مسلمانوں میں مقبول ہو جائیں اور کوئی تعمیری اور اسرائی کام کر لیں تو ہمارا دمہ یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم حقائق و واقعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تاریخ حقائق و واقعات کا درسل عقاس ہوتی ہے کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ حقائق اور واقعات کے خلاف کہتے ہیں مگر فقر بازی اور استعال انگیز میں ہمارا کوئی مقابل نہیں کر سکتا کہتے ہیں یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم حقائق اور واقعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے آپ بڑے بڑے دیانتدار باخلاق اور سردیدہ مطین پہاروں کو کھو دیں تو استعال کا جوہ نکلے گا کہتے ہیں یہ ہمارے قصور نہیں تو مسلمان کے لانے مولویوں کا اور جماعتوں کا قصور ہے الیکشن بازی میں تو دیندار اور بے دین سب کے سب استعال انگیزی سے ہی کام لیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کیسے کوئی کام کام لیتا ہے کوئی زیادہ اب اپنے کاروبار کے مطلی لکھتے ہیں ہمارے آراری بزر اس میں سب سے آگے ہیں اسی لیے وہ رشت کو حسد کی نگاہوں سے دیکھ جاتے یہ ہے اصل چیز اور اسی وجہ سے پھر دنیا کے دوسرے مفقر مسلمانوں نے بھی اس بات کا کھل کے ادھار کی ہے